الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا انتا استغفرک وآتوب علیکہ اس کے بہت فضائر ہیں بہت زیادہ سواب ہیں بہت زیادہ برکات ہیں سٹارٹ میں اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معافرما کا ہے اللہ تعالی کا ذکر بھی ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تعالی سے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تمامی ورز دوست میرے چاہنے والوں کو اپنے چینل پنٹن پاک اسلامک چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیر خیریت سے ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو صدا خوش رکھے مسکراتہ رکھے اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اللہ تعالی آپ کے تمام خاندان کی خیر فرمائے آپ اس میں آپ سب کو اتفاق ادا فرمائے کوئی بیمارہ تو اس کو صحر ادا فرمائے وفات شدگان کی بخشش فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی محبت زیار شفاة ہم سب کو نصیب فرمائے اپنے در پہ بلائے نبی پاک کے در پہ بلائے ہم سب کو نکرم فضل فرمائے آمین جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں کے اندر افضل ترین دن ہے یہ عید کا دن ہے اور اس دن کے اندر درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے جس قدر ہو سکے کوشش کریں کہ درود پاک پڑھیں کم از کم ایک تصویر لازم پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و بارکہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد و علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد و علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد و علیہ وآلہ وسلم مختلف قسم کے درود پاک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے میں نے پڑھے آپ بھی پڑھئے گا درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا حکم مکمل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ حکم نازل فرمایا قرآن پاک کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ پورا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر نازل ہوتا ہے درود پاک سے محبت کیجئے درود پاک پڑھنے والے سے محبت کیجئے اور دوسروں کو بھی درود پاک کی تلقین کیجئے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جمعہ مبارک اللہ حافظ